السلام علیکم میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک آن لائن اچھا جی کل ایک ہمارے پاس کسٹمر آئے انہوں نے کہا بھئی ہم نے سولر سسٹم لگوایا ہوا ہے لیکن بھئی وہ پرفارمس نہیں دے رہا ٹھیک ہے بھئی آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سولر سسٹم جو آپ نے خرچہ کیا ہے لگایا ہے وہ ٹھیک پرفارمس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے اپنے سولر سسٹم کی جب بھی پرفارمس چیک کرنی ہے اس کا رزلٹ چیک کرنا ہے تو بھئی آپ نے ایک تو پیک ٹائم میں چیک کرنا ہے دوسری چیز آپ نے اس کو لوڈ کے ساتھ چیک کرنا ہے یعنی کہ اس کے اوپر لوڈ ڈال کے چیک کرنا ہے ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھی پیک ٹائم کیا ہوتا ہے یعنی کہ بارہ بجے سے پیک ٹائم شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دن کے بارہ بجے تو بھئی وہ پیگ ٹیم ہوتا ہے اور لوڈ کے ساتھ چیک کرنا ہے بھارحال ہم ان کے ساتھ گئے تو میں نے جب چیک کیا تو بھئی وہ نہیں ٹھیک نہیں چیک کر رہے تھے حالانکہ سولر سسٹم ان کا ٹھیک پرفارمس دے رہا تھا جب لوڈ کے ساتھ چیک کیا ان کو میں نے میٹر کے ساتھ چیک کروایا وہ بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ ٹھیک تھاک پرفارمس دے رہا تھا تو بھئی یہ چھوٹی سی مثال دینے کے لئے میں آپ کو بتا دوں یا دیکھیں جی اس کو میں سولر پہ کیا سولر سے پہلے آپ نے اس کی امپیر دیکھ لیے تھے کہ بھئی کس طریقے سے آ رہے تھے تقریباً سولہ سے سترہ اٹھارہ امپیر آ رہے تھے اوپر سے ٹھیک ہے یہ دن دن کا ٹائم ہے ابھی صبح صبح کا تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے کا ٹائم لیکن جب جیسے ہی میں نے اس کو پر سولر پہ کیا اور ساتھ ساتھ اب لوڈ ڈالنا شروع کروں گا تو آپ دیکھئے گا کہ اس کے امپیر جو ہیں وہ کیسے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایمپی بی ٹی جو ہے وہ اپنا کام کرنا سٹارڈ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس انورٹر ہے تو وہ اپنا کام کرنا سٹارڈ ہو جائے گا لیکن ہم کیا غلطی کرتے ہیں اپنے سولر پینل کی جو پرفورمس ہے وہ ہم بھئی ویڈاؤٹ لوڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں اب ویڈاؤٹ لوڈ تو وہ اتنے ہی آگے امپیر بنا کے دے رہا ہوگا اتنے ہی وارڈ بنا کے دے رہا ہوگا جس سے آپ کی بیٹریز چارج ہو رہی ہوں گی جو آپ نے اس کے ساتھ لگائی ہیں لیکن اکثر دوستوں کو پتا نہیں ہوتا وہ اسی طریقے سے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سولر پینل ہم نے اتنا خرچہ کر دیا لیکن وہ پرفورمس نہیں دے رہا چاہیے دیکھیں جی سولہ سترہ امپیر آ رہے تھے لیکن جیسے ہی لوڈ ڈالا ہے چوویس پچیس تک ہو گئے ہیں تو وہ یہ چیز چھوٹا سی ایک میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں کہ بھئی آپ نے اپنے سولر پینل کی پرفورمس جو ہے سولر سسٹم آپ نے گھر میں جو بھی لگایا ہوا ہے چاہے وہ انورٹر والا ہے یو پی ایس والا ہے کوئی بھی ہے تو آپ نے اس کو ایک تو پیک ٹائم میں چیک کرنا ہے دوسرا بھئی آپ نے اس کے اوپر لوڈ ڈال کے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ کنفیوز آنا ہے کمنٹ بھی آتے رہتے ہیں میرے پاس اکثر دوست مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں تو بھئی آپ نے لوڈ کے ساتھ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کا مقصد ہی ہے کہ لوڈ کے ساتھ آپ نے اپنے سولر سسٹم کو آپ نے چیک کرنا ہے میٹر کے ساتھ یا جس طرح بھی آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد پھر بھئی آپ نے دیکھنا ہے اگر پھر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ چیک کریں یا چیک کروائیں بائی دعوی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے سوچا اس کنفیوزن کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پرشانی نہ ہو اور بائی دعوی اگر آپ سولر لگوانا چاہ رہے ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو بھئی آپ کمٹ سیکشن میں اپنا کمٹ کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ بھئی آپ کو اس کا رپلائی دے سکوں تاکہ آپ کو بھئی فائدہ ہو نہ کہ خدا نہ خاصتہ نقصان تو ویڈیو بھئی آج کی اچھی لگی سمجھ میں آگئی تو بھئی لائکی ضرور کیجئے گا چینل پہ اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو بھئی سبسکرائب کرنا لازمی سے بنتا ہے ملتے ہیں اسی طرح کسی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ